اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس ابتہ دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک سینج جس کے دیوالیا ہونے کی خبر مارکٹ میں آ چکی ہے سو دوستو کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ایسی ہی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بقاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جنہیں لے کر کے انٹرنیشنل پینلز پہ صرف ایک ہی بات دیکھنے کو مل رہی ہے اور ان کا نام چھپایا جا رہا ہے بل لاہر دوستو ہم نے اس کا انتظار کیا اور بغیر کسی جانچ پڑھتا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا دوستو اس ویڈیو کے ائر ہونے کے بعد بہت سے ہمارے ایسے ویورز تھے جنہوں نے ہم سے شکایت کی کہ سر اگر آپ کو اس ایک سینج کا نام پتا ہے تو آپ نے بتایا کہ وہ نہیں تاکہ ہم اس سے ایکزر لے سکیں تو دوستو میں نے ہمیشہ اپنی ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس میں اور ڈیفرنٹ کسی بھی کائنڈ آف کانٹینٹ میں تب تک آپ کو کوئی نیوز میں نے آپ سے شیئر نہیں کی جب تک میرے پاس اس کا آثینٹک سورس نہیں ہوتا ہمیشہ پہلے آپ کو کسی بات کا اندیشہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے لیے تیار ہو سکیں اور ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی پرابلم کا اگر کوئی سامنا ہونے کو ہو تو ہم اس کے لیے منٹلی پریپیرڈ ہو جس کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ نے دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے آپ کا منٹلی پریپیرڈ ہونا بہت ضروری ہے سو دوستو اب کس ٹائم سے میں آپ کو یہ بات بتاتا آ رہا ہوں تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور اب ہم نے کون سی ایکسچینج کے اوپر آپ کو جا کر کے بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور اس کے دیوالیے کے پوری اسباب موجود ہیں چلتے ہیں بقاعدہ ریپورٹ کے ساتھ اس ویڈیو پہ نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو آپ نے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اول کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تو بڑھتے ہیں دوستو اس نیوز کی طرف تو دوستو ان دنوں جو دنیا کی ٹاپ ایکسچینجز کی صورتحال ہے وہ اس کی وجہ صرف بٹ کوئن کا کریش کر جانا ہے اور جب یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مارکٹ کریش کر جائے گی اور ہماری کیا صورتحال ہوگی اس وقت جو میں نیوز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس میں ایک بہت بڑی ایکسچینج کا نام آ چکا ہے اور وہ بینکرپٹ ہونے جا رہی ہے ایسا اس نیوز کا کہنا ہے اور یہ نیوز ہمیشہ میں آپ سے جو شیئر کرتا ہوں ایک مستند ذریعہ کی کرتا ہوں اور بقاعدہ کرپٹو کی ایسی ویب سائٹ ہیں دوستو جسے آپ بھی جانتے ہوں گے کوائن گیپ وہاں پر اس نیوز کو اپلوڈ کیا گیا ہے کہ آفٹر ہیوج لے آف پلانز فاؤنڈر آف دا ٹاپ کرپٹوز ایکسچینجز لوکنگ تو ایکسٹ یعنی کہ جتنی بھی ٹاپ ایکسچینجز ہیں ان کا اس میں نام آ چکا ہے اور وہ بھاگنے کا سوچ رہی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دوستو مارکٹ سے ادھار اٹھا رکھا ہے اور ریسنٹلی جب میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی میں نے بھی اس میں آپ کو صرف ایک اندیشہ جو ہے آپ سے شیئر کیا تھا اور کئی دوستوں نے ملینز اوف میسیجز اور ایمیل بھی محصول ہوئی کہ سر کیا وہ بائناس ہے تو دوستو تب تک ہمیں اس ایکسچینج کے نام کا نہیں پتا تھا ہم آپ کو کیسے اس چیز کو بتا سکتے تھے سو اب اس نیوز کو پڑھتے ہیں اور ساتھ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس ایکسچینج کا ہمیں کیا نام بتایا جا رہا ہے سو دوستو ہوبی فاؤنڈر لکنگ فور این ایجزٹ آفٹر کرپٹو لے آفز ہوبی گلوبل ایکسچینج کا نام آ چکا ہے اس میں کیونکہ یہ ریپورٹ اب آپ کو ثابت کرے گی کہ کیسے وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پانچ سو سے زیادہ ایکسچینجز مارکٹ میں آ چکی ہیں اور ان پانچ سو میں سے آدھی سے زیادہ قریب تھری ہنڈر سے بھی زیادہ اس وقت چائنہ ملیشیا ہونگ کونگ کوریا جیسے ممالکی ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو دوستو یہ لوگ بڑی جلدی ہاتھ پاؤں پھلا کر مارکٹ سے باگ جاتے ہیں اور یہ پینک کہاں سے سٹارٹ ہوا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے ویم و گمان میں نہیں تھا کہ دو ہزار بائیس کا آدھا سال گزر جائے گا اور کرپٹو کی جو صورتحال ہے وہ اتنی ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف چلی جائے گی ایسا قطن نہیں ہے دوستو کہ حالات صدا ایک جیسے رہتے ہیں لیکن جن سے آپ نے ادھار پکڑا ہو چاہے وہ ایکسچینجز ہوں چاہے وہ آپ کا پڑوسی وہ آپ کو کبھی نہیں بخشتے بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف دوستو انہوں نے کنسیڈر بھی کیا ہے کہ میکسیب لے آف پلانس there is yet another fallout the exchange founder Lin Linie is reportedly looking for the exit from the company this comes into the backdrop of a major blow of ہو بھی revenues after i got rid of chinese user account on the ہو بھی اچھا اب یہ دوستو بات جو ہے وہ دوسری طرف کا روح اختیار کر رہی ہے وہ یہ کہ اگر مارکٹ یہاں پر دوستو میکسیم تین یا چار ہزار ڈالر مزید crash کر گئی تو ان کے جو owner ہیں وہ ویسے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ جائیں گے میرا ایسا ماننا ہے دوستو کہ اگر آپ ہو بھی global جو exchange ہے use کر رہے ہیں اتیاد کے طور پر آپ ان دنوں وہاں سے آپ اپنے اساسے جو ہیں وہ exit کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی اس کا final ہونا ہوگا وہ ہمیں اگلے دو سے تین ماہ میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ ابھی مارکٹ کے اندر پندرہ ہزار بی ٹی سی کے down کی باتیں ہو رہی ہیں کئی پہ دس ہزار کی باتیں ہو رہی ہیں تو یاد رکھئے گا international trading platforms پہ یا national trading platform پہ صرف حبروں سے ہی rate گر جائے کرتے ہیں اور حبروں سے ہی rate pump بھی ہو جائے کرتے ہیں حبروں سے صرف only حبروں سے companies دیوالیا بھی ہو جاتی ہیں سو اس کا impact hobby پر دوستو ان کے دوستو آدھے سے زیادہ shares جو تھے ایک تو پہلے چائنہ کے ہی ساتھ چل رہے تھے اب front پہ یہ کسی کو ابھی ملک شو کر دیتے ہیں اس لیے کیونکہ چائنہ کے اندر خاتے جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہی ہیں جی کہ ہم نے اس کو بند کر کے چھوڑنا ہے یا بند کر دیا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے جتنے بھی اساسے چائنیز نے ان کے ساتھ لگا کر رکھے رکھے ہوئے تھے وہاں پر crypto پہ ban ہونے کی وجہ سے کچھ پیسہ واپس مانگ لیا گیا اب پیسہ واپس مانگنے کی وجہ سے hobby کا جو کھاتا ہے وہ خالی ہو گیا کھاتا کیسے خالی ہوا آپ لوگوں کا پیسہ جو وہاں پر exchange میں پڑا ہوتا ہے جس سے آپ trade کرتے ہیں اور جس سے آپ trade نہیں کرتے جو آپ نے backup پر رکھا ہوتا ہے وہ انہوں نے جو ہے کہ use میں اپنے استعمال کیا جو کہ کیا ہوتا ہے اس لیے کہ withdrawal انہوں نے اسی میں سے تو دینا ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ withdrawal obviously ایک دوسرے کے پیسے کا دیا جاتا ہے مطلب میں نے وہاں پہ deposit کروا کے رکھا ہے تو اس کا withdrawal جو ہے وہ آپ کو اگر کل کو چاہیے ہوگا تو وقتی طور پہ میرا پیسہ استعمال کر کے آپ کو withdrawal دے دیا جاتا ہے جب یہاں پر یہ سارا پیسہ اٹھا کر کے اپنے shareholders کو pay کر دیں گے تو hobby پہ آپ کو دینے کے لیے کیا رہ جائے گا اچھا یہ صورتحال کل کو کسی بھی exchange کی ہو سکتی ہے فیلال ہمیں اس کی news ملی ہے تو میں نے اس کی آپ سے news شیئر کر دی کیونکہ back end پہ کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے دوستو crypto کی دنیا میں یہ ہمیں صرف اور صرف analysis کی جو authentic news ہوتی ہے authentic websites کی وہی ہمیں ایک تو پہلے اس کا ایک سمجھ لیں intro دیتے ہیں بعد میں اس کا اندر کھاتے پوری خبر ہمیں ملتی ہے اب اگلہ حصہ شروع کرتے ہیں اس news کا بلکہ last حصہ مطلب 30% انہوں نے جوب سے جو بندے تھے ان کو فارق کروا دیا ان چیزوں سے تھوڑی 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 ان چیزوں سے انسان کے کسی کے دیوالیاں ہونے کا پتہ چلتا ہے یہ ایک بکواس ہیں کہ فورسفلی ان کو ریموف کیا جا رہا ہے ایسا قطر نہیں ہے وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اپنا پیسہ مانگتے ہیں اور یہ ویسے ہی دیوالیاں ہو رہے ہیں تو دوستو یہ لائن بہت ہی اہم ہے کہ دا ایکسچینج ریونیوز ایکسچینج کا جو ذاتی ریونیو ہے اپنا جو تھا وہ تیزی سے گر رہا ہے کس کی وجہ سے یوزر ور ریموفڈ جو وہاں پر پیسہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو ریموف کیا جا رہا ہے کیسے کیونکہ ان کا پیسہ ان کو واپس کر دیا اور ان کے اکاؤنٹ کو ریموف کر دیا فورسنگ کرپٹو لے آفز آپ کے سامنے صورتحال ہے سو اس نیوز کا دوستو حل یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے تمام یوورز کو چاہیے کہ وہ خوبی سے وقتی طور کے لیے جو ہے کہ دوستو ایکسٹ لے لیں اور اگر کل کو کسی اور ایکسچینج کی ایسی کوئی خبر مارکٹ میں ہوگی تو انشاءاللہ دوستو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے اور آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی خبر کو غلط سننے کے لیے آپ بے قرار مت رہا کریں جب تک اس کے مکمل سمجھ لیں کہ اس خبر کی جڑے ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم آپ سے خبر شیئر نہیں کرتے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھی گا اور ایک اور چیز کہ آپ کے اردگیر کوئی بھی شخص اگر ایسی کوئی ایکسچینج یوز کر رہا ہے تو کوشش کریں اسے وقتی طور پر اس میں سے ایگزٹ کرنے کا مشورہ دیں اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوست کو بھی اسی سے آگاہی دیں تاکہ وہ بھی نقصان سے بچ سکیں کیونکہ یہاں پر اگر یہ ایکسچینج بند ہو جاتی ہے یا کوئی بھی ایکسچینج بند ہو جاتی ہے تو آپ ان کو ہاتھ لکھ کر ایمیل کر کے اپنا ایک ٹکا بھی واپس نہیں لے سکتے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ